بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب آن لائن وید انام مصطفی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انام مصطفی محزت ناظرین یہ ماہ جمادی الثانی جس کی بیس تاریخ کو سیدہ کائرات فاطبت الزہرہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے بے شمار انامات عظمتیں اور بلندیاں عطا کی اور ان میں سب سے بڑی بلندی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اکرام جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے ہوا وہ ولادت باسعادت سیدہ کائرات فاطمت الزہرہ علیہ السلام ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے میرے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اجر کے طور پر معافضے کے طور پر بدلے کے طور پر میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا ہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ میری آل پاک کے ساتھ شدید سے شدید تر محبت کی جائے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک بڑا خاص پیغام دیا مسلمانوں کو ایک بڑا خاص پیغام دیا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں تم نے دیکھا کہ تمہارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئیس سال کے شب و روز عذیت میں تکلیفوں میں مسائب میں مشکلات میں گزارے اور گزارے اس لیے کہ تم سب لوگ جنت کی راہ پر چل پڑو اللہ سے ملاقات کر لو تو اللہ رب العزت نے ورمایا کہ اس راہ پر چلانے کے لیے میرے محبوب نے بے شمار مشکلات پریشانیاں تکلیفیں برداشت کی اب میں اپنے محبوب سے یہ کہتا ہوں کہ اے میرے محبوب تم اپنے امتیوں سے کہہ دے کہہ دو کہ میں نے ساری زندگی غزوات میں مشکلات برداشت کی سفر میں مشکلات برداشت کی حضر میں مشکلات برداشت کی میدانوں میں مشکلات برداشت کی بیابانوں میں مشکلات برداشت کی الغرز زندگی کے شب و روز میں کفار اور مشرقین کی طرف سے ناماننے والوں کی طرف سے مشکلات آتی رہی پریشانی آتی رہی میں ان سب کو برداشت کرتا رہا اے میرے امتیوں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں کہ یہ ساری مشکلات جو آپ نے برداشت کی ہیں جو میں نے برداشت کی ہیں ان مشکلات کے بدلے میں اے میرے امتیوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے کہ تم میری آل سے محبت کرنا عزیز آنے محترم یہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں ہوا یہاں پر لفظ مودت استعمال ہوا ہے مودت کہتے ہیں ایسی محبت کو کہ جس میں کوئی کمی کجی ہوئی نہ ٹوٹ ٹوٹ کر جس ذات سے محبت کی جائے اسے مودت کہتے ہیں عزیز آنے محترم سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام تاجدار کائنات کی اس آل پاک کا ایک چمکتا دمکتا پول ہیں اور وہ ذات ایسی کہ جن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انتہار درجے کی محبت تھی عزیز آنے محترم یاد رکھئے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر پانچ محبتیں جمع نہ ہو جائیں پہلی محبت خدا کی محبت دوسری محبت انسان کے اندر جو ہونی چاہیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تیسری محبت حضور کی آل کی محبت چوتھی محبت حضور کے اصحاب کی محبت اور پانچویں محبت اللہ کے نیک بندوں کی محبت یہ پانچ محبتیں ایک مسلمان کے اندر ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں تو تب ایمان مکمل ہوتا ہے عزیزان محترم اسی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کا ایمان مکمل کرنا تھا ایمان مکمل کرنے کی خاطر تاجدار کائنات نے عملا خود سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سے محبت کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اگر تم اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو میری آل پاک کے پانچ بڑے چمکتے دمکتے پھول ہیں ان میں سے ایک سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ ہیں تم ان سے بھی محبت کرنا عزیزان محترم بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لختیں جگر تھیں آپ نے ایک ایک لمحے آپ کا ساتھ دیا وہ ان لمحات میں بھی ساتھ دیا جب گفار اور مشرقین کانٹے بچھا جاتے تھے جب پتھوں سے لہو لہان کر جاتے تھے جب رکسار مبارک شہید ہو جاتے تھے جب دانت مبارک زخمی ہو جاتے شہید ہو جاتے ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوتی ایک دن وہ بھی آیا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سہنے کعبہ میں نماز اشارت فرما رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے دورانے نماز کفار اور مشرقین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اوجڑی لا کے رکھ دی اوجڑی لا کے رکھ دی تو آپ اوجڑی چونکہ وزنی چیز تھی اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی تھی آپ سے سجدے سے اٹھا نہ گیا آپ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے کافی وقت گزر جانے کے بعد جب آپ سے اٹھا نہ گیا تو کسی اور نے جا کر سیدہ کائنات فاطمت الزارہ کو خبر دی فرما اور جا کے بتایا کہ آپ کے بابا کی پشت پر کسی نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے آپ دوڑتی ہوئی تشریف لائیں آپ نے اوجڑی ہٹائی آپ نے بد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ یا باری تعالی ان کفار اور مشرقین کو تباہ برباد کر دے ہاتھ اٹھائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لو یہ نہیں جانتے کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے عزیز آنے مہترم ان ان مشکلات میں بھی آپ نے ساتھ دیا اور بچپن میں ساری زندگی مال و دولت میں نہیں گزاری مال و اسباب میں نہیں گزاری جو منصب میں نہیں گزاری انتہائی سادہ زندگی آپ نے گزاری اور آج کی خواتین کو رول موڈل بنانا چاہیے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کی زندگی کو سیکھنا چاہیے کہ والی دو جہاں کی بیغم اور ان کی بیٹی والی دو جہاں کی بیٹی کس طریقے سے زندگی بسر کرتی ہے اور آج ہم کن اسائشات اور سہولیات کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں فرمایا بھوک اور پیاس کے باعث ایک دن وہ بھی آیا کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ کائنات تشریف لائیں بچپن کی ابھی زندگی ہے تشریف لائیں تو بھوک کے باعث چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا آپ نے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کا یہ حال دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹی ادھر میرے پاس آؤ آپ نے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو پاس بلایا اور بلا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو تائیدار کائنات نے فرمایا اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے پروردگار فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم کر دیں عزیز آن محترم جب سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام کی شان میں آپ کی خاطر تاجدار کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے راوی بیان کرتے ہیں اور بعد میں سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ خود بیان کرتی ہیں کہ بچپن میں میرے لیے کی گئی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی گزر گئی کبھی مجھے بھوک کی شدت نے نہ ستایا تھا عزیز آن محترم آپ نے زندگی کے شب و روز یوں گزارے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے گھر کے کام کار خود کیے خود کام کاج کیے اور فرمانا جاتا ہے روانت میں آتا ہے کہ سات ہجری میں سات ہجری تک آپ کے پاس کوئی گھر میں کام کاج کرنے والی خاتون نہ تھی سات ہجری میں آپ کو آپ کی مبارک باندی حضرت سیدہ فضہ عطا ہوئی جب وہ عطا ہوئی تو ان کے ساتھ بھی آپ نے گھر کے کام کاج بانٹ رکھے تھے یہ تھا آپ کی معاشرتی آپ کی گریڈو زندگی کہ وہ گھر میں کیسے رہتے تھے اور ہم کس طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی کام بانٹ رکھے تھے اور کیسے بانٹے ہوئے تھے ایک روز سیدہ کائنات کام کرتی اور ایک دن حضرت فضہ کام کرتی ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھتی ہیں کیا دیکھتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنین کریمین بھی تشریف فرما ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا بیٹی کہ آج یہ بچے فضہ کو پکڑا دینے تھے فضہ کو پکڑا دیتے آپ تاکہ آسانی سے چکی پیس لیتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لختیں جگر نے محضر ناظرین جواب دیا جواب سنیر حروف سے لکھنے کے قابل دل و دماغ پہ لکھنے کے قابل آپ نے شاندار جواب دیا آپ نے فرمایا بابا جان آج فضہ کے کام کرنے کا دن نہ تھا آج میرے کام کرنے کا دن ہے اس لیے میں اپنے بچے ان کو نہیں پکڑا سکتی بچے میں اپنے پاس ہی رکھوں گی یہ وہ مبارک ذات تھی کہ جنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ ان کو محبت تھی اور تاجدار کائنات کو ان سے محبت تھی تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو سیدہ کائنات کے ہاتھ چومتے ہاتھ چومتے حضرت سیدہ کائنات تشریف لے آتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے استقبال کر کے آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے فرمایا ایک روز ایک فرشتہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیا اور آ کر کہنے لگا کہنے لگا وہ فرشتہ ایسا تھا کہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا آپ اس فرشتے نے آ کر خوشحبری دی اور فرمایا اے میرے اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرہ علیہ السلام کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے تو اس لیے آپ کو سیدہ تو نساء العالمین کے ساتھ ساتھ سیدہ تو نساء اہل جنہ بھی کہا جاتا ہے عزیز آنے مہترم پھر تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے میری فاطمہ کے لیے راحت جاں کا سبب بنا وہ میری راحت جاں کا سبب ہوگا پھر تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سفر کا ارادہ کرتے تو جب کہیں دوسرے شہر میں جانا ہوتا تو سب سے آخری ملاقات حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سے فرماتے اور جب وہاں جاتے وہاں سے واپس پلٹتے تو پہلی ملاقات گھر میں آ کر سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری مسلمانوں میں کسی ذات کے ساتھ حضور کی اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سے فرماتے تھے آپ کی محبت کا عالم اس روایت میں بڑا خوبصورت واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق ہی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہوتی تو ہم عرض کرتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں حضرت عمر بکر صدیق بات کرتے تو جب بھی رسول پاک سے بات کرنی ہوتی یہی اس طریقے سے محبت سے بات کرتے پیار سے بات کرتے اور بات کر کے فرماتے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں ہماری یہ مشکل حل کر دے ہماری لئے یہ دعا کر دے یہ کام کر دے یہ ہو جائے تو اپنی باتیں آکے کرتے انداز محبت کا ہوتا فرماتے ابو بکر آتے فرماتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ عمر فاروق آتے فرماتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ حضرت عزمان غنی آتے عرض کرتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ مولا علی اور مرتضی آتے عرض کرتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ الگرز ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول آتے آ کر ایک ہی بات کرتے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول مگر قربان جاؤں جن کے لئے سارا زمانہ اپنے ماں و باپ کو قربان کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے وہ تاجدار کائنات جب سیدہ کائنات سے مخاطب ہوتے تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ وہ عظیم ذات ہے جن سے تاجدار کائنات کو اس قدر محبت تھی محضرت ناظرین اختدام کی طرف جا رہا ہوں فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا دل ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر کوئی پریشان ہے ہر انسان اپنے ہی پسینے میں کانوں کی لوگ تک ڈوبا ہوا ہے سورج سوا نیزے پر ہے پول سرات کا منظر ہے پیاس کی شدت ہے دھوپ اور گرمی کی شدت ہے بدعمالیوں کا سمندر سامنے ہے نیک عمال کوئی نہیں ہر کوئی تھر تھر کام پر رہا ہے اس منظر نامے میں جب ہر ایک محاسبے سے ڈر رہا ہے وہاں سیدہ کائناہ فاطمہ تزہرہ علیہ السلام کے لئے عزت یوں ہوگی کہ اچانک جب ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہے ایک منادی ندا دے گا کہے گا یا اہل معاشر اے معاشر میں آنے والے لوگو غدو اب سارکم اپنی نگاہیں چکالو حتی تمرہ فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ندا دینے والا ندا دے گا اور ندا دے کے کہے گا اہل معاشر اپنی نگاہیں چکالو سیدہ کائناہ فاطمہ تزہرہ کا گزر ہونے والا ہے اے تمام اہل معاشر اپنی نگاہیں چکالیں گے اور ستن ہزار غوروں کے جرمت میں سیدہ کائناہ فاطمہ تزہرہ کو جنب تک پہنچا دیا جائے گا یہ مقامات کیسے ملتے ہیں روایت آخری بیان کر رہا ہوں کہ کیسے روایت میں آئے مقام ملتے ہیں یہ محبتیں یہ انعیتیں یہ نعمتیں ایسے نہیں ملا کرتی آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ سردیوں کی لمبی رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو عالم یہ تھا کہ جب شاہ کی نماز ادا کر لیتی تو شکرانے کے طور پر دو نفل ادا کرتی شکرانے کے طور پر دو نفل ادا کرتی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جاتی تو ساری رات پہلے سجدے میں گزر جاتی پہلی سجدے میں پڑی ہوتی تو ادھر سے موزن ازان دے دیتا تو جب ازان کانوں میں پڑتی تو سیدہ کائنات فرماتی سجدے سے سار اٹھاتی اور اٹھا کر اللہ سے شکوا کرتی مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میں ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکی جب عبادت کا یہ عالم ہو جب ماں کی تربیت یہ ہو تو پھر بیٹے حسنین کریمین ہی پیدا ہوا کرتے ہیں پھر باطن کو للکارنے والے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں پھر حق کی آواز بلند کرنے والے پیدا ہوا کرتے ہیں جب گھروں کے ماحول وہ نہ رہیں تو پھر ہم شکوا کرتے ہیں کہ اولادیں نہیں ہیں بہی بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی کہ مرد اپنے مالک کی مانے تو بیوی مرد کی مانے اولاد بیوی کی مانے تو جب یہ نمونہ عملی طور پر دکھائی دیتا ہے تو پھر گھر بھی جنت بنتا ہے یہی سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کا ویسال مبارک تین رمضان المبارک کو ہوا اور اس کی اور کوئی وجہ نہ تھی صرف ایک وجہ تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہرا تشریف لے گئے تھے جب تاجدار کائنات کا آخری وقت آیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پیاری بیٹی کو بلایا اور کان میں کوئی بات کہی جب کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ علیہ السلام رونے لگ گئی رونے لگ گئی آپ نے دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلا کے کان میں بات کی آپ ہنسنے لگ گئی بعد میں لوگوں نے پوچھا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ ویسال کے وقت آپ نے بلایا تھا تو کان میں بات کی تھی آپ پہلے ہنسنے لگ گئے رونے لگ گئی تھی بعد میں ہنسنے لگ گئی تھی بجا کے آتی ہمیں بات تو بتائیے آپ نے فرمایا کہ میں رونے اس لیے لگ گئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے یہ بات سن کے رونا آ گیا میں رونے لگ گئی تھی اور بعد میں بلا کے یہ جب کہا کہ کوئی بات کان میں کہی تو میں ہنسنے لگ گئی تھی ہنسنے اس لیے لگ گئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری ساری امت میں سب سے پہلے جو مجھے آکے ملے گا وہ اے فاطمہ وہ تم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تائجدار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائناہ فاطمہ تظہرہ علیہ السلام کا تین رمضان المبارک کو بیسان ہو گیا معزز ناظرین یہ محبت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جس طرح سے عبادت میں جس طرح سے سادگی میں جس طرح سے انسانیت سے پیار میں مسکینوں غریبوں یتیموں کی کے لیے خرچ کرنے میں جو تعلیمات انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کی چھوٹی سی چنگاری اپنی زندگی میں پیدا کر سکے اللہ رب العزت ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی خطاب آن لائن وید انا مستوی میں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ